وخاص طور پر استاد سبت جعفر گروپ کو پڑھ کر بکشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رضوالعالمہ الرحمن الرحیم بیا قنام بیرک امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات بیشتے ہیں اللہ مولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یعمن الخائفین وینجس صالحین ویضاو المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جددل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین لا سیم بقیت اللہ فی الارزین روحی و ارواحنا لطراب مقدم الفدا و لانت اللہ علیہ لآدائهم اجمعین مل الان الہا قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی شدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقو قولی اما بعد فقط قال اللہ و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید یا ایو الذین آمنتقوا اللہ وکونوا ما صادقین سلوات بھیج دیں محمد اللہ وآلہ التیبین عزد آرانِ مظلومِ باب الحوائج امام موسیٰ خاظم علیہ السلام ایام ایام رجب ہیں اور روز روز شہادت ہے چند مہور بے آپ کی سمہ خراشیوں کے لیے حائل ہوں گا بھرالا ایام اور بھی آنے والے دنوں میں ہیں پہلے سے میں آپ کے ازانِ عالی میں بات منتقل کر دوں کہ ان چند دنوں کے اندر جو گفتگو ہم کریں گے چار روز کچھ سرے ہم ہے آج ہے کل ہے جمعہ ہے ہفتہ ہے اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے فاصلے کے بعد ایامِ ولادت بھی ہیں گفتگو کا مہور میری ایک ہی ہوگا اور زاویے مختلف ہوں گے اس لیے کہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو آمادہ کر کر آئیں گفتگو کا مہور معرفتِ انسان ہے اور مناسبتوں کے ساتھ زاویے مختلف ہوں گے کہ خداوند مطالل ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں زندگی جس رفتار سے جا رہی ہے آپ مجھ سے زیادہ بخوبی واقف ہیں کہ انسان کی عمر جو ہے وہ زندگی کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے انسان کی اب لمبی لمبی عمریں نہیں ہیں کہ آپ بولیں بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ کے اپنے فیملی میں نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا عدف ہے کہ لوگ جلدی دنیا سے جلیں خدا سب کو لمبی عمر عطا کرے لیکن پر برکت عمر عطا کرے میرے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تک زندگی تیری عبادت میں ہے تو تو زندگی کو تلانی رکھ اگر جہاں زندگی شیطان کی چراغہ بن جائے اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لیں عزیزانِ محترم زندگی بہت تیز ہو گئی ہے زندگی فاسٹ ہو گئی ہے زندگی اب سلو نہیں ہے اگر آج میں سلو ہوتا ہوں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا یوت جوان آپ کے سامنے ہیں بچے آپ کے سامنے ہیں جتنی فاسٹ زندگی گزر رہی ہے حالات کے ساتھ وہاں پر اگر آپ روڈ پر تھوڑی دیر سوچنے کے لیے رک جائیں تو حادثہ ممکن ہے چلتے چلتے بھی اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو سامنے والا آپ سے ٹکرا جائے گا پہنچ نہیں ہے لائف میں لائف کو تیزی سے چلنا ہے اور لائف جا رہی ہے اسی طرح دنیا بھی کائنات میں بہت تیزی سے موف کر رہی ہے حادثہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے چاہے وہ حادثہ فردی ہو چاہے وہ حادثہ اجتماعی ہو یا وہ ایک حادثہ جس کی یہ دنیا انتظار کر رہی ہے اور وہ ایک حادثہ ہے جو ظہور کا واقعہ ہونا ہے وہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے اگر میں اپنی تربیت میں رک گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا کاروان نکل جائے گا تو کوشش کریں کہ جو خدا میں توفیق دیتا ہے ایام ولادتوں میں شہادتوں میں مناسبتوں میں یہاں پر ہم اپنے حضور کو پررنگ کریں ٹھیک ہے ہم لائف جا رہے ہوتے ہیں سن رہے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جو مجبور ہیں نہیں آ سکتے یا دنیا کی کسی اور خطے میں آدمی سننا چاہتا ہے ہم یہاں پر ہم روک نہیں سکتے کہ لائف نہیں چلائیں لیکن لوگ نہیں آئیں گے نہیں کیونکہ ہمیں دنیا کی رفتار سے تیز چلنا ہے خب اہلِ بیت کا پیغام ہے پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے چاہے وہ دنیا کی کسی خطے سے جائے ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک حدیث سن کر کبھی بھی کنورٹ ہو سکتا ہے لیکن ہم جو یہاں موجود رہتے ہیں خب یہاں پر ہمیں سستی اور کسالت نہیں کرنے چاہیے عزیزانِ محترم آج آپ جس ہستی کی ذکر سننے آئے ہیں وہ باب الحوائج ہے باب الحوائج یعنی ہوائجوں کا دروازہ ہے اگر آج میں یہاں سے کوئی حاجت لیے بغیر اٹھ گئے عزیزانِ محترم تو یہ میرے ظرف کی کمی ہوگی ان کی عطا کی کمی نہیں ہے خب میں اپنے ظرف کو امادہ کر کر آؤں یہاں پر کہ میں کیوں آیا ہوں اور کس کے در پر آیا ہوں عزیزانِ محترم اہلِ بیت کو اپنے وجود سے درک کریں کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی جب تک اہلِ بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا عزیزانِ محترم میں روز قیامت وہ جامع کوثر نہیں حاصل کر سکتا رسولِ خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا ہیں وہ قرآن کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی اہلِ بیت جو ہیں ہمارے پاس جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا جو دونوں سے تمسک کرے گا وہ پہنچے گا مجھ تک جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا خب قرآن قرآن کتنا ہے میری زندگی میں یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا قرآن کتنا ہے میری زندگی میں باتیں تقراری ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں جزان محترم دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل ٹیبلیٹ ہر چیز پر ہیں قرآن ہے آپ بولیں گے محنان صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم دوسری چیز اہلِ بیت اہلِ بیت کہاں ہے صرف مسجد میں امام بارگاہ میں ہے اہلِ بیت باقی کہاں ہے اہلِ بیت میرے گھر میں اہلِ بیت کا کتنا ذکر ہے میری زندگی میں صبح سے شام اہلِ بیت کہاں ہے میری زندگی کی موومنٹ میرا عمل میرا کام میری پڑھائی میری نوکری میرا لیندین میری دکان میرا بزار میری خلوت میری فیملی اہلِ بیت کہاں ہیں اس میں کہاں ہیں اہلِ بیت صرف سننا ہے میں نے اہلِ بیت کے بارے میں ہشتاک درک کب کروں گا میں اپنے وجود سے اہلِ بیت کو کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہاں ماں درک تو گیا حسین آپ کو نہیں چھوڑیں گے موہ سے کیونکہ درک کیا تھا اپنے وجود سے میں اتنا ذکر سنتا ہوں میں نے کبھی درک کیا اہلِ بیت کو اجزانِ موترم میں ایک چھوٹا ادنا سا تعلیم مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ یہاں سے اٹھیں تو امام موسیٰ قازم کو درک کر کے اٹھیں اس وجود کو درک کریں اجزانِ موترم میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام اپنے فرزن کے بارے میں کہتے ہیں باب اللہ یہ میرا فرزن اللہ کا دروازہ ہے خدا اور اس میں کوئی ہجاب نہیں ہے یہ فیض الہی ہے یعنی جو کرامت چاہیے جو فیض چاہیے اس در پر آؤ باب اللہ باب میں نے آیا کہ باب یعنی دروازہ ہوائی یعنی میری حاجتیں خب میں اور آپ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہر شخص نیاز مند ہے ہر شخص ضرورت مند چاہے وہ باطنی چیز ہو چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ خلوت ہو ہر آدمی ضرورت مند ہے میری ضرورت کیا ہے اور میں کیا ضرورت لے کر آج اپنے امام کے در پر آیا ہوں یہ مہم ہے عزیزان محترم ان کو در کر رہے ہیں آنا جانا آپ کا ایسا اس میں آیا اور چلا گیا یہ وہ ذکر ہیں کہ جن کے ذکروں پہ ملائکہ سننے کے لئے تڑپ رہے ہیں وہ ذکر ہیں کہ کائنات میں کہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے ملائکہ ان جگہوں کو اپنے لئے روشنائی سمجھتے ہیں یہ باتیں کوئی تخیلاتی نہیں ہیں عزیزان محترم یہ وہ ہیں جن کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے کائنات میں یہ چند ہستیاں ہیں جن کے نور کو پروردگار نے ساری مخلوقات سے پہلے خل کیا ہے آپ معرفت دیکھیں اصحاب کی وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا مگر یہ معرفت کے لئے کہ اہلِ بیعت کیا ہے اور ہمیں کس طرح اہلِ بیعت سے بہیف کرنا چاہیے کس طرح ان سے گفتگو کرنی چاہیے کس طرح انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے دیکھیں کربلا کے دن اتنی سختی کا دن تھا مگر حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ اللہ صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد وہ وقت تھا کہ جہاں پر موت ہے سامنے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہاں پر کیا پوچھا کہا مولا میں اپنی جان کی خوف سے آپ کو نہیں پوچھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں تو اپنی معرفت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ اکبر یعنی یہاں پہ آج چکی یہ زندگی پھر بھی آخری وقت میں ان کی معرفت مانگ رہا ہے تب ہی تو حبیب کو سلام وعزیزان مہترم جو لوگ کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر سے توصل کرتے ہیں تو ان کو ایک عطا الگ ہوتی ہے بڑے بڑے علماء نے حبیب ابن مظاہر کی ان ذریع سے توصل کر کر حوز علمی کم کی بنیادیں رکھی ہیں حبیب نے کیا پوچھا کہا مولا میں آپ سے اپنی معرفت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا تو میرے مولا نے کہا دعا زیارت جامع قبیرہ کی جملے بھی وہی ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نور تھے جعل اللہ نور خدا نے ہمیں نور قرار دیا اور عرض پہ عرضہ کیا نور ہے حسیتہ نے یہ نور میری زندگی میں کہا ہے میں تو خوف میں ہوں خوف زندگی کا خوف کام کے چھن جانے کا خوف نوکری ختم ہو جانے کا خوف میں تو اسی میں زندگی گزار رہا ہوں عزیزان میں رجب ہے رجب وہ مہینہ ہے جسے پروردگار نے اپنے آپ سے منصوب کیا ہے کتنا میں نے رجب سے فائدہ اٹھایا ابھی تک کتنا میں نے رجب کی رجب شہر رجب ایک نہر ہے جنت کے اندر کہ مجھے اس دنیا میں یہ موقع ملا کہ میں اس نہر میں گھوتے کھاؤں خدا نے اپنے آپ سے کہا یہ میرا مہینہ ہے خب اس مہینے کے اندر میں نے کتنا اللہ سے اپنے رابطہ جوڑا پہلا چیز جو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ کہی گئی ہے وہ استغفار ہے صبح اور شام سو سو دفع استغفر اللہ ربی و تو بولے استغفر اللہ و سال توبہ کتنی میری زبان ہی لیے استغفار کے لیے یہ اللہ نے ہمیں اپورشنٹیز دیوی تھی کہ یہ کرو ایک شخص آیا آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالی درود بھیج دے محمد اللہ 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 آگا بحجت کی خدمت میں آیا کہ مجھے کوئی ذکر دیں مجھے کوئی وظیفہ دیں وہ آج کل لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولان صاحب کو وظیفہ دے دیں کوئی شورٹ کٹ دے دیں وہ کام ہو جائے ہمارے آدمی کہا ہے آج کل شورٹ کٹ کے چکر میں دین میں بھی شورٹ کٹ چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ شورٹ کٹ دے دیں یہ دو چار نمازیں پڑھ لیں سب تہہ ہو جائیں عزیز آنے محترم شورٹ کٹ اگر ہوتا تو میرے نبی رسول خدا اتنی زہمت کرتے اسلام کے لئے اللہ صلی اللہ آمد ہاں شورٹ کٹ نہیں ہے کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ کو تیزی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں ان عملوں کو ڈھونڈے گئے اہلِ بیت نے ان عملوں کے بارے میں کیا کہا ہے خب آئے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کوئی ذکر دیں کہا استقفار کرو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے اتنی سی بات کہا دی استقفار خیر کہتے ہیں وہ عالم کہتا ہے شخص کہتا ہے کہ میں نے سستی کی عمل کے اندر اور عمل انجام نہیں دیا کہتا ہے میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بہت چونٹی سے پہاڑ کی نیچے پھیکا جا رہا ہے تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ استقفار کرو کہہ رہا ہے میں نے استقفار کرنا شروع کر دی تو مجھے اچانک سے زمین پہ رہاہم سے بٹھا دیا گیا صبح جب میں اٹھا تو میں آگا بہجت کی خدمت میں گیا تو میں نے انہیں اپنے خواب پرمایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں غافل ہیں عمل چھوٹا ہو مگر خدا کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے عزیزان محمد استقفار آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں استقفار تاریکی کو دور کرتا ہے کونسی تاریکی وہ لیں گے یہاں تو روشنی آئے روشنیوں کا شہر ہے نہیں عزیزان محمد میرے نفس کے اوپر جو غفلت تاری ہو چکی ہے اس نے مجھے اندر سے اتنا تاریک کر دیا ہے کہ مجھے استقفار کر کے اس کی تاریکی کو دور کرنا ہے سب سے بہتر عمل استقفار ہے ابھی چند دن باقی ہیں ہم اس کو انجام دیں دوسری چیز اس مہینے کے اندر کہ میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کو سو دفع سورہ توحید کی تلاوت کرے گا روز قیامت ایک نور ہوگا جو اس کی جنت تک رہنمائی کرے گا اللہ صلی اللہ علیہ محمد عزیزان محترم آپ یہ دنیا کے بڑی بڑی سرچ لائٹیں یہ بڑے بڑے ٹاور چمکنے والے یہ یہی ماند پڑ جائیں گے وہاں روز ظلمت ہے وہاں تاریکی ہے وہاں کوئی نور نہیں ہے یہی نور ہے کہ جب یہ حدیث تولانی ہیں کہ وقت نہیں کہ میں ابھی بیان کروں انشاءاللہ فرصت ملیا یام میں پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا ذکر نور میرا ذکر نور ہے موسیٰ یعنی میرا ذکر کرو نور بھوگا تمہارے طرف ہر طرف ایک شہید شہید ہو گیا جب شہید ہو گیا جوان تھا ایک بڑے آلے مدین ان کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے تو کہا آپ کے بیٹے میں دو خصوصیتیں تھی ایک تو اپنی فیلڈ میں تھا اتنا کہ اس کو شہید کر دیا گیا دوسری چیز وہ خدا کا شب کی تنہائی میں عابد تھا بتیس سال کا جوان تھا یعنی بتیس سال میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ کوئی اولیاء خدا کو پتہ چل جائے گی کہ اتنی عبادت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ روز قیامت روز تحریکی ہے سورج نہیں ہے قیامت میں جب کیونکہ آپ کو باتا ہے سب ختم ہو جائے گا محشر الگ سے برپا کی جائے گی وہاں پر یہ سورج نہیں ہے کہا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ سرات کا راستہ تہہ کریں گے کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے اللہ اکبر یعنی انسان خود تو نورانی ہو اور لوگوں کو بھی نور کے ساتھ قیامت میں لے کے جازیزانے ہوئے تو اس نور کو ڈھونڈے یہ انویسٹمنٹ کریں اس دنیا کے اندر اس نور کی ضرورت ہے آپ سٹور کرتے ہیں ساری دنیا کی لائٹیں یہیں بج جائیں گی یہ تو اسی وقت بج جاتی ہے جب انسان حالت اعزدہ کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سکرین آ جاتی ہے سکور کارڈ آ جاتا ہے کہ کیا کیا کتنی اننگ کھیلی کتنی دفعہ آؤٹ ہوئے کتنی نو بولیں تھی سب آ جاتا ہے سامنے اس کے اس وقت کچھ نہیں ہوتا صرف وہ ہوتا وہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں پاتا اپنے اطراف میں کھڑے وے اپنی اولاد کو اپنے دوستوں کو کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے روح کا بدن سے نکلنا کہ جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور انسان کے بدن کو چھپ رہی ہوں آسان نہیں ہے معاملہ ہم نے بڑا لائٹ لے لیا ہے بہت ریلیکس ہو گئے ہیں ہم لوگ ریلیکس جنگ دے بھی دی گئی ہے مولا وارث ہیں کچھ بھی کرتے رہے ہیں مولا اس کا وارث ہوتا ہے جو وراثت کو دکھاتا ہے وراثت یا نسبی ہے یا وراثت سنقیت کی ہے میری جائدات کا وارث میری اولاد ہے کیوں کیونکہ میری اولاد ہے خب اگر میں مولا میرا وارث ہے تو میرے ذات میں کوئی ایسا عمل تو ہو کہ مولا کہے کہ ہاں میں ان کا وارث ہوں میرے عمل مخالف سمت میں ہوں اور وراثت میں مولا سے مانگ کروں عزیزان محترم وہ عدل کا امام ہے وہ حق کا امام ہے اسی حق اور عدالت نے تو اسے تنہا کر دیا تھا اور آج میں یہی عدالت اور حق کو سائٹ پر کروں اور کہوں مولا نہیں عزیزان محترم یہ کہانیاں ہیں جو ممبروں سے ہمیں دی گئی ہیں میٹھے میٹھے کیپسول بہتر ہے تھوڑا سا تلخ کیپسول لے لیں پر نہ روز قیامت کہیں گے کہ مولانا صاحب آئے تھے ہمیں سولا کے چلے گا اچھک آنے کے بجائے آخری رسول خدا کا کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب جاگیں گے سو رہے ہیں خافل ہیں اتنا سخت عمل ہے کہ جب بدن سے روح نکلتی ہے مگر قربان جاؤں میں اہلِ بیت پر کہ ہمیں اس سختی سے بچانے کے طریقے بتا گئے کہا آخری ہفتے میں ماہِ رجب کے تین روزیں رکھ لو کتنے؟ تین روزیں رکھ لو ملک الموت جب روح قبض کر رہا ہوگا تو کوسر کا جام لے کر آ جائے گا ماہِ رجب ہے اس کو سایہ متوں نے دے او رفا جب ماہِ رجب شروع ہوتا ہے اپنے اوپر ایکسٹرا سختیاں کر دیتے تھے کیوں؟ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو یعنی انسان جب آپ ہائی وے پہ گاڑی نکالتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہیں ریڈار لگے ہیں آپ کتنے الٹ ہو جاتے ہیں؟ آپ اپنا موبائل نہیں نکالتے ہیں کہ فون پہ بات نہیں کروں گا خلافہ لگ جائے گا یہاں تو ما شاء اللہ ہیں بھی بہت سارے کہ آدمی ٹینشن میں ہی گاڑی چل آ رہا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ماہِ رجب سمجھ لیں کہ کیمرے زوم ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر اس کی سوچوں کے اوپر اپنی آنکھوں کو بچائیں اپنی زبان کو بچائیں ماہِ رجب یہ جو ہمیں ماہِ رمضان میں کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ماہِ رجب میں کچھ کیا نہیں ہوتا اور ہم ماہِ رمضان میں سر بے ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تذبیر پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور جب آخری ماہِ رمضان کے ایام آتے ہیں تو کب ختم ہوگا رمضان کب ختم ہو رہا ہے چاند کب نکل رہا ہے جبکہ چوتھا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پرودگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا کیوں نہیں ہوں میں ویسا جیسے میرے اہلِ بیعت سوچتے تھے وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ویسے عمل نہیں کر رہا عزیزان مہین رجب کو در کہنے والا گفتگو اور بھی ہے کہ اب انشاءاللہ چند دن جو توفیق ہے اس میں گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کا دوسرا مہور آج باب الحوائج ہے یہ دروازہ ہے آجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے گا کوئی مرادیں مہم ہیں ایک عالم دین مدارے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ قاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے یہ نام آتا ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے ہونا کیا ہے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا آٹھ سال کا انیسو تیس کی بات ہے بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا وہیں کھیلتا تھا اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا بیماری بڑھتی چلی گئی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا دن بہ دن طبیعت خراب ہوتی گئی ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر تیسرا جو زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے حتی یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا ہل نہیں سکتا تو میری ماں نے چادر پہنی ماں ماں ہوتی عزیزان مہترم ماں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توصل کیا کریں کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی ذری پہ گئیں اور ذری کو پکڑ کر کہا یا امام موسیٰ قاظم میں نے اپنے بیٹے کا نام قاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا ہے مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجئے اس کو کون شفا دے گا کہتا ہے یہ گریہ کرتی بھی ماں واپس آئی رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دقل باب ہوا دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں امام نے کہا فلانے ہسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤں کہتا ہے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا آخر پوچھ 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 تو کہنا کیوں پوچھ رہا کہا مجھے امام نے اس کے نام بجوایا ہے پتا چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہسپٹل تھا کہتا ہے امام میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا تھا اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا اس کو دور کیا تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ قاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں ضرورت بیج دے محمد والے میں عزیزان محترم ہم آئے ہیں ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ وہ جوان بولیں گے ہم امام کے جگرسہ میں کیا ملتا امام کی زندگی میں دو چیزیں مہم ہیں زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں جو آدنا سی چیزیں ہیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ دو چیزیں ہیں امام امام کا لکب قاظم یعنی ہر سخت چیز کو غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا دبا دینا خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا خود امام موسیٰ قادم امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا ازانہ ہوتا ہے آج سوشل دنیا کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں ہاو ٹو کنٹرول اوار اینگر مولان صاحب کیا کریں غصہ آ جاتا ہے ماں کو بچوں پر غصہ آ رہا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر غصہ آ رہا ہے باہر جاتے ہیں تو سڑک کی وجہ سے کسی کو غصہ آ رہا ہے آفیس میں ہیں تو کسی کو اقتصادی پرابلم ہے فینانشل ایشوز ہیں غصے میں ہے شخص سوشل ایشوز ہیں غصے میں ہے شخص فیملی ایشوز ہیں غصے میں کیا کریں غصے کو کنٹرول کریں عزیزان مہترم جب دنیا کی ماہیت ہمارے سامنے کلیر نہیں ہوگی تو ہم ہر قدم پر غصے میں ہیں جب دنیا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دنیا سے آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں یہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور جب یہ نہیں ہوتا تو آجانک سے انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے ابھی بزنس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ڈیل بند ہو گئی نہیں ہوئی مہن صاحب بڑا نقصان ہو گیا کس چیز کا مہن صاحب ایک ڈیل ہونی تھی نہیں ہوئی وہ آپ کی تھی ہی نہیں ہوتی تو آپ کی ہوتی ہے آپ کس چیز تو غصہ کر رہے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے لا یطلب ہو اس کو طلب مت کرو جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئیے اسے مت مانگو یہی تو بجائے کہ انسان استراب میں ہے انسان ٹینشن میں ہے اور اسی ٹینشن میں تو غصہ کرتا ہے آدمی آکر باہر سے آپ آفیس سے آ رہے ہیں ٹریفک کے پھسے میں ہیں گھر میں آپ کے بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا آپ پھٹ پڑتے ہیں میں پھٹ پڑتا ہوں میں آپ سے کیا کوئی جرا سی زوجہ نے کھانے میں سارا دن تھکا بایا ہوں کما کما کے اور یہ کھانا ہے پس اس آنے ماتھر یہ دنیا پرستی ہے یہ ابھی تک آخرت میرے آگے واضح نہیں ہوئی ہے میں دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتا ہوں کیوں کیونکہ میں دنیا کو سب دیکھ رہا ہوں جبکہ امام نے قید خانے کو یہ بتا دیا کہ یہ قید انسان کی توانائی کو کمال کو روک نہیں سکتا انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے دنیا وہ قید خانہ بغداد کا قید خانہ تھا یہ آج پوری دنیا قید خانہ ہے الدنیا سجن و مومن خدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے خب لا يطلبو راحت تم اس دنیا کے اندر راحت مت مانگو کیونکہ اس دنیا میں تم جنت مانگ رہے ہو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنت آپ کو مل لائے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں ممکن نہیں ہے یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے راحت آخرت کے اندر ہے بل تو سرون الحیات الدنیا والا آخرت تو خیر ہوا اب قا دنیا ایسی آخرت میں خیر ہے آخرت میں باقی ہے دنیا میں مشکلات ہیں اجدانِ بہترم اب آپ بولیں کہ مشکلات نہیں ہوں مشکلات نہیں ہوں مشکلات ہوں گی دنیا کی ذات میں مشکل ہے دنیا دنوب یعنی پستی سے ہے اور جو چیز پست ہو اس میں مشکلات ہوں گی ہر وقت مشکلات ہیں جب انبیاء نے مشکلات دیکھیں آروں سے کاٹ دیا گیا بہنِ طلوعین کئی سوبن اسرائیل کے انبیاء کے شہید کر دیا گیا رسول خدا نے اتنی مشکلات دیکھیں ہر سال رسول خدا ایک آت دفعہ اتنے شدید بیمار ہوتے تھے رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سال میں ایک دفعہ بہت شدید مبتلا ہو جاتے ہیں وہاں ہوں دنیا ہے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ مشکلات آئیں گے مگر اہلِ بیت نے مشکلات نہیں چھیلی میری آپ کی کیا مشکلات ہیں عزیزانِ محترم چودہ سال امام موسیٰ قاظم زندان رہے ہیں تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں کہ جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے جہاں انسان صحیح طرح ٹانگیں نہ پھیلا سکے آپ سے کچھ گھنٹہ نہیں بیٹھا جائے گا اب یہاں ہم لوگ مجلس سنتے ہیں ٹانگ سون ہو جاتی ہے بلڈ سرکولیشن رکھ جاتی ہے بعض اوقات ہم بدل رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ختم کریں گے کب جائیں گے ہوتا ہے ایسا تو نیچرل ہے ایک گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہم سے کئی سال میرا مولا زندان بدلتے رہے عجیزان مہترم مگر ایک شکوہ نہیں کیا خدا کی بارکھا یہاں تو ذرا سی نوکری چلی جائے ذرا سکھ کچھ ہو جائے تو میں کفر پہ آ جاتا ہوں یہ کیا کیا مہروردگار نے مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میں تو اتنی تفصل کرتا ہوں میں تو اتنی نیازیں دیتا ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا دنیا یہی ہے دنیا میں مشکل نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی آپ کو مشکل امتحانات آپ سے اگر اس دنیا میں نہیں لیا جائیں گے آپ اس دنیا میں چیک نہیں کیا جائیں گے تو آپ کو وہاں پر آپ کو عجر کیسے ملے گا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی بھی میٹھا ہو سب اور وہاں بھی بھی میٹھا ہو ایسا نہیں ہو سکتا اجزان مہترم ابتلاعات میں مبتلا ہونا مہم ہے یہ تو آپ شکر کریں خدا کا کہ خدا امتحان میں ڈالتا ہے آپ دیکھیں کہ جن کو خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے مومن پہ چالیس دن میں مشکل نہ آئے پریشان ہونا چاہیے اسے کہ پردگار میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا تو نے مجھے رسولِ خدا خاک کو پیپنِ رکسار کو رکھ کر شب کی تنہائی کے اندر ربِ لا تکلنی لا نفسی طرح فتحینِ نبتا پردگار مجھے ایک لمحے کے لیے یہ جو پلک چھپکنے کا لمحہ ہے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ رسول کہہ رہے ہیں اور میں عزیزانِ مہترم مشکلات ہوں گی لیکن اس مشکلات میں کمال یہ ہے کہ راضی ہوں راضی ہوں ناراضی ہوں ناراضی ہوں ناراضی ہوں کیسا ماں اپنے شکم میں جب بچے کو حمل کرتی ہے تو سختی نہیں ہے کیا اس کے لیے سختی ہے نین نہیں آسکتی ہے مشکل میں ہے مگر خوش ہوتی ہے کہ خدا نے اولاد ادا کی ہے تعمل کرتی ہے تعمل کریں عزیزانِ مہترم مگر زندگی کتنی بڑی ہے کتنی مشکل پڑے گی میرے اوپر ایک دن ختم ہو جائے گی قرآن کہہ رہا ہے انما الاسری اسرا کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے آسانی ہے وہ بغیر پوری زندگی مشکل میں گزر بھی گئی تو آخرت میں عزیزانِ مہترم آسانی ہے ایک شخص آیا مولا متقیان صدق علی جبنی ابی طالب علیہ سے اللہ مہترم آسانی ہے اللہ مہترم آسانی ہے اللہ مہمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحبِ غزیر ہیں کتاب جو انہوں نے لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں مولا کے تھا ایک شخص آیا اس کی ٹانگ میں مشکل تھی صحیح چل نہیں سکتا تھا مولا سے ایسے اس نے مانگا مولا صحیح نہیں کریں کہ میں نہیں جانے والا کہا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بالکل ٹانگ صحیح ہو گئی چلا گیا اللہ مہمینی کہتا ہے میری ٹانگ میں بھی مشکل تھی میں نے کہا مولا اس کو دے دیا میں نے تو اتنا کام کیا اتنی کتاب نہیں ہوا سو گئے خواب میں آیا کہا کہ وہ جو اس کو مشکل تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس مشکل کے بدلے میں روز قائمت تو اسے کتنی جزا ملنے والی ہے وہ ہم نے اسے دے دی تم تو جانتے ہو بس جانے والا یہ جو دنیا میں ذرا ذرا سی مشکلات ہیں ان کو مشکل نہ سمجھے ادھر بہت معاملہ کچھ اور ہے اسے بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ذرا سخت گزار لوں کیوں گزار لوں کیونکہ آنے والا سیزن بزنس کو اچھا کر دے گا ہوتا ہے نا ہوتا ہے کچھ دن پانچے میں انہوں نے ذرا سختی کی گزار لوں کیوں کہ بزنس ابھی ٹاف ٹائم ہے لیکن پرڈیکشن یہ ہے کہ نیکس سکس مند میں بزنس بہترین ہو جائے گا آپ تعمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں حضرت آنے محترم دنیا پلک چھپکنا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے جو ابھی چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کہاں گئے جو پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہاں ہیں میں بھی کل کہاں ہوں گا یہ سب گزر جائے گا اور یہ واقعاں گزر جائے گا اور حقیقت بھی ہے کہ یہ گزر رہا ہے لیکن عجر انداللہ اللہ کے نزدیک عجر ہے حضرت آنے محترم برداشت کرے تاہم سختی کو برداشت کرے خب سختی کو برداشت کرے غصے کو قابو کریں یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہوئی ہے زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عجرزان محترم غصے کی حالت میں جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں انسان خاص طور پر فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے خب بات میں شرمندہ ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم شتم جو کرنا تھا وہ کر دیا شخصیت انسان کی غصے میں بہار آتی ہے ابھی کچھ والد آپ باز وقت بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی ساتھ ہے بڑا اچھا ہے بڑا اچھانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے بچے پہ چیخ رہا ہے بچہ نادان ہے بچہ ہے آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہو آٹھ نو سال کا ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے دس دفعہ سمجھایا تھا مگر خدا نے آپ کو نہیں سو دفعہ سمجھایا اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں اور اگر وہ اپنی رحمت کو اڈا دے ایک دفعہ میں ہی اللہ اکبر عزیزان مہترم وہ رحمت ہے یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے کنہوں خواہ ابھی آپ کو روڑی بتائیں میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں یہ خدا ہے جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لئے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں وہ بچہ ہے ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لیکھے لوگوں کو دیکھا خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی بھی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چاہتا ہوں اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے ایسیان محترم میں نے محدود ٹائم کو اپنے لئے کمال دیکھتا ہوں خاموش تحمل کریں بعض وقت آپ کا تحمل آپ کی زندگی میں برکت اتا کرتا ہے مادیت ہے ایسیان محترم ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکوئیشن کی طرح کس ایکوئیشن کو سالف کرنا ہے نہ ڈیزولف کرنا ہے سالف کریں وہ مشکل آؤ سالف کریں بیٹھے بات کریں میرا آپ سے مسئلہ ہے بیٹھ کے بات کریں فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے بیٹھ کے بات کریں غصہ کیا ہونا غصہ تباہی اور بادی بھی لے جاتا ہے انسان کو حرام کام پہ لیاتا ہے کازن سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤ لے کے جاؤ مانگو میں ان کی طرح سے دے مجھے میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں واقعہ امام کا بیان کیا تقرار میں برائی نہیں ہے ایمہ کے واقعے نورانی ہوتے ہیں ہمارے قلب کو نورانی کرتے ہیں ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بولا کہتا تھا امام کے صحابیوں نے بولا کہ مولا اجازت دے کیونکہ اطراف ہمیشہ گرم ہوتا ہے زیادہ آج ہمارے میں بھی لوگ بہت گرم ہوتے ہیں علماء اتنے نہیں ہیں سخت جتنے ہمارے اطراف والے سخت ہیں علماء سے ابھی عالم نے کچھ اور بولا ہوتا ہے اطراف والے کچھ اور بولنا چروع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا اطراف میں صحابت مولا اجازت دیں تو ابھی برابر کر دیتے ہیں امام نے دیکھا اپنے کھیت میں یہ دن کام کر رہا ہے امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اس کی کھیت کے اوپر سے چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ میرے کھیت کو خراب کرتا وہ کوئی شخص آرہا تو اچانک سے غصے ہو گیا جب پہنچے ہیں یہ کیا کیا آپ نے میرا کھیت سارا خراب کر دیا میری فصل تھی یہ تھا کہا امام نے کہا کتنا تمہارا فصل تھی دو سو دینار یا درم جو بھی تھے امام نے اسے تین سو دے دی کہا جو تمہاری فصل خراب ہوئی ہے اور اگر پیسے تو خراب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی صحیح وہ بھی تم اپنے پاس رکھنا توڑے دن میں دیکھا وہ شخص آیا امام کے پیشے مسجد میں نماز پڑھا آئے اطراف والوں نے دیکھا کہ یہ کیا معجرہ ہے کہا کہ وہ جس کو تم سمجھانا چاہتے تھے اس کو ہم نے پیار سے سمجھا دیا یعنی خاصم فورو ہم تو عزانِ محطن بہت معذرت کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماعی ایشو ہوا ہے ہم تشیعوں کا ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کسی اور نظریات کا ہے ہم اسے دیکھتے ہی ہم اسے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں عجیب ہے یہ وہ بھی ذاکر ہے میں بھی ذاکر ہوں وہ بھی معتمی ہے میں بھی معتمی ہوں لیکن نہیں نہیں وہ مولائی ہے وہ نمازی ہے کیا ہو گیا عزیزانِ مہترہ یعنی ہم لوگوں کو آپ تصور کریں کہ روز قیامت میں بی بی اپنے بیٹے کا وہ خون آلودہ کرتا لے کر آئے اور اگر میرے ان عملوں کو دیکھے کہ تم میرے بیٹے کی عزا کے لیے آتے تھے مگر آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا مستغفراللہ اس وقت تو شکیہ زمان نے میرے بیٹے کو شہید گیا اور تم ہر زمانے میں ہی کر رہے ہو خدا کا خوف کھائیں عزیزانِ مہترہ یہ کیسی نفرتیں ہیں آپس میں یہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں ملنا اس سے بات نہیں کرنی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کہ سب ذکرِ حسین کر دیں کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے خب اس کو تحمل کریں ایک دوسرے کو پرداز بیٹھے بات کریں کیا پتہ کوئی بات ہی نہ ہو دشمن کا پروپاگنڈہ ہو جو آپس میں اختلاف کر رہا ہو اور حقیقت بھی یہی ہے کوئی بات نہیں ہے عزیزانِ مہترہوں میں سے سب ذکر ہیں سب ماتنی ہیں تو بہرحال یہ ایک سوشل تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی قابو کریں عزیزانِ مومن ہر حال میں مومن ہے اور مومن نامو سے پھروردگار ہے یعنی مومن کو تکلیف پہنچانا کوئی خدا کو ناراض کرنے علی بات ہے مومن مرحت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے میں اگر آپ کے اندر برائی دیکھ رہا ہوں تو کوئی ہمیں آپ کے اندر نہیں دیکھ رہا میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں وہ مومن کی تین خصوصیات جو آئیمہ نے بیان کی کہ تین چیزیں ضروری ہیں مومن کے اندر وہ ہونی چاہیے عزیزانِ مہترم کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو دے اور پہچانا کس سے جاتا ہے ان تین خصوصیات سے کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ دیکھو کہ کیا یہ نماز کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور کام کی طرف پہلی خصوصیت یہی ہے ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے خب ٹھیک ہے جو روڈ پہ کام کر رہا ہے کئی بیٹھا گا ہے وہ اگر لیکن سب کچھ آپشن ہے نماز پڑھ سکتا ہے جا سکتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی میچ دیکھ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اگر وہ اوپر والا جو کیمرے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے کوئی نہ دیکھے آپ کو اس کی کیمرے دیکھ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانے حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی ہے اور وہ تب ہی ہوگی کہ جب تم دنیا اور آخرت کے درمیان میں اپنے آپ کو پاؤ تو تم انتخاب کس کا کرتے ہو پہلی خصوصیت انسان نماز میں پہچانا چاہتا ہے دوسری کہ انسان سے اگر کوئی مدد مانگنے آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں اس کو بھیجتا آج آپ باب الہوائش کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں جو حاجتوں کو روا کرتا ہے پوری کرتا ہے اور اگر میں باب الہوائش کا ماننے والا اور اگر کوئی میرے دروازے پر آ جائے خود تو میں بولوں مولا میری حاجت پوری کر دے اور مولا بولے میں نے بھی تو اپنے مومن کو تمہارے ہاں بھیجا تھا تو انہیں کیا کیا امام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نہیں علی ابن یکتین جو امام کا خاص سیکس تھا جو حکومت کے اندر تھا رہا تھا کہ جب ماننے والے آیا کریں تو ان کی مشکل کو کیا کرنا حل کرنا تو ایک دفعہ حج پہ جب گیا اور مدینہ مولا کی خدمت پہنچا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا صحیح طرح گفتگو نہیں کہ مولا کا اتنا قریبی شخص خیبن رسول اللہ کیا ہو گیا میرے سے غلطی ہو گئی کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اسے خالی آج بیج دیا خواہ مولا میں معافی مانگتا ہوں کیا کروں خانی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر اجزان محترم بڑا ہم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں جب تک مخلوق خدا راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں ہونے والا اللہ راضی مخلوق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا کیا کرے اور وہ کوفہ میں یا بسرہ میں نہیں مدینہ میں تو امام نے اسے اجازے امامت سے وہاں بجوایا اس نے دروازہ دقل باپ کیا اس نے جیسی دروازہ کھولا تو علی ابن جبتین کو پائے کہا کیسے آنا ہوا کہہ رہا بس میں معاثرت کے لیے آیا ہم معافی مانگنے کہا کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا نہیں اپنے رخصار کو زمین پہ رکھا کہا اس پہ پاؤں جب تک نہیں رکھو گے مولا راضی نہیں ہے میں کتنا دل دکھاتا ہوں عزیزان امامت یہاں تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آئیں کہ مومن مومن کے اوپر کیس کر دیتا ہے مومن مومن کا مال کھا رہا ہے مومن مومن کا گرز واپس نہیں کر رہا ہے عزیزان امامت کیسے مومن ہیں سوالی آیا وہ ہے اس کو تم خالی ہے ضروری نہیں ہے سوال پیسے کا ہو خب مشورہ ہو سکتا ہے ہیلپ ہو سکتی ہے کیا بتا آپ کسی سے کہہ کے اس کی مشکل کو عل کر دے حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ کہ جب سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو بھیترین طریقے سے اس کے ساتھ برخوٹ کرو عدب کرو اس کا اس کو بزرگ کرو اپنے سامنے اور اگر کچھ تے نہیں سکتے تو عدب اور نرمی کے ساتھ اسے لوٹاؤ اور اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو اکرام کرو موسیٰ جانے ہوتا رہا ہے میں جناسا کوئی پھر مانگنے آگئے پھر ایسا ہو گیا بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کچھ مانگے گا میں راستہ بدل لیتا ہوں کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عدیدانے مطلب میں کوئی مارچ میں نہیں رہتا یا پلوٹو میں میں بھی دنیا میں رہتا ہوں یہی ہے ہمارا جبکہ حاجت آیا ہے جب میں حاجتیں نہ روا کروں تو مجھے دیا نہ ہو یہی کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہیں بلکہ یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں مستحق بنایا ہے کہ نہیں بنایا مجھے دھونایا ہے میں کچھ دیسے نہ دوں کیا فرق پڑتا ہے باب الحوائش کے دروازوں پر حاجتیں لے کر آنے والا دوسروں کی حاجتوں کو روا نہ کرے عجزانے مطلب یہ دوسری خصوصیت ہے تیسری رازداری مہم رازدار ہے مگر میں کیا ہوں ارے آپ کو پتا چلا وہ ان کا اس کو پتا ہی نہیں میں نے بتا دی پھر جہاں ملا ان کو پتا چلا وہ جو مسجد میں آتے تھے یہ ہو گیا وہی نہیں بتا دو نہیں بتا ہے آپ کو اگر کوئی چیز بتا دی ہے رازداری ہے رازداری رکھیں رازداری مہم ہے عجزانے مطلب جو دنیا کے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھتا ہے خدا عرش کے رازوں کو اس کے اوپر کھولتا ہے جب مجھ سے یہ راز ہی نہیں سمل رہے تو مجھ پہ رینایت کیسے ہوگی عجزانے مطلب امام کے جو چار نائب تھے اس وقت ان میں سے ایک ایسا تھا بعض دو بھائی تھے کہا کہ ان کو کیوں نہیں منایا ان کو کیوں منایا کہا کہ وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی وقت کا امام ہوگا تو وہ ابا کے ٹکڑے کروا دے گا مگر امام کے بارے میں بتائے گا نہیں رازداری ہے رازداری رازداری کریں اگر کوئی آپ کو اس قابل سمجھتا ہے یہ تین خصوصیت ہیں عجزانے مطلب یہ میں اپنے اندر دھونوں عجزانے مطلب وقت مجھے نہیں بتا کہ اس طرح تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام پر آ گیا عجزانے مطلب مجھے نہیں بتا کہ میں کتنا آپ کو اہلِ بیت سے جوڑ پایا میں خود ٹوٹاوا ہوں میں خود جب مجلس پڑھتا ہوں تو اپنی شکستہ دل کو کوشش کرتا ہوں کہ ان سے جوڑ جائے اور ایک انعیت ہو کہ شاید کسی ایک مجلس سننے والے کے نفس اور پاک روح کی وجہ سے مجھ پہ بھی ایک انعیت آ جائے کمال یہ ذکر ہمارا کونسا ذکر یہ تو ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہمارے دہانوں میں خوشبو موتر کی ہوئی ہے یہ ان کا ذکر ہے اور یہ انہی کا غم ہے کہ جس نے میرے وجود کو زندہ رکھا ہوا ہے خدا اگر اہلِ بیت پر گریہ نہ ہو تو ہم مر جائیں مر جائیں میں مر جائیں مجھ پہا ہوا ہے زندگی اتنی سخت ہو گئی ہے اتنی سخت اور غافل ہو گئی ہے کہ اگر یہ آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو دل نرم نہیں ہونے والا اور یہ کمال میرا نہیں ہے کہ میں بڑی کچھ تذبیہ پڑتا ہوں بڑے سجدے کرتا ہوں تو یہ آنکھ میں آسو آتے ہیں یہ اہلِ بیت کا اپنا کمال ہے کہ انہوں نے میری طرف توجہ کیوئی ہے کہ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں باب المراد باب المراد ایک دروازہ ہے کازمین میں خدا کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم امام کے حرم جزیارت کریں عزیزان مطرم بڑا باسفہ رنگ ہے میں ابھی چند دن پہلے ہی ہو کر آیا ہوں عزیزان مطرم اور میں وہیں دعا کر کر آیا تھا مولا آپ کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں آپ کا ذکر ہے آپ ہی انعیت کیجئے گا میری توفیق نہیں ہے باب المراد ایک دروازہ جنیت بخدادی جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم تھا وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی مشکل میں پھستا تھا تو میں موسی ابن جعفر سے متصل ہوتا تھا اپنی مشکل کو حل کر کے لے جاتا تھا اللہ یعنی ہر خاص و عام کی مشکل کا ہر موسی ابن جعفر بخداد بخداد آپ کو بتائے گی کتنی مشکل ہوگی اگر میں اپنی مشکل کا حل لے کے نہ جاؤ موسی میں قید خانے میں ہوں میں دنیا کی قید میں ہوں میں دنیا کی محبت کی قید میں پھسا ہوا ہوں میرے روح پڑ پڑا رہی ہے اس پرندے کی طرح جو میں بھی دنیا کے اس قید خانے میں پھڑ پڑا رہا یہ امام ہے جو مجھے اس دنیا سے باہر نکھانے کا خان زیدان مہتر مگر میری توجہ نہیں ہے اے متصل ہوں امام کی اس بیٹی سے جس کا نام فاطمہ معصومہ کم ہے بیٹیاں والے جو ہیں آپ اس کو محسوس کریں اہل بہت کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے میں کوشش کی ایک دفعہ میں پھٹ گیا میں ایک لمحے کے لیے ایک باپ کا بیٹی سے جدہ ہونا محسوس کیا میں پھٹ گیا میں ہار مانے میں نے کہ مولا میں برداش نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک بیٹی روز آشور اپنے باپ سے جدہ ہوئی نہیں برداش کر نہیں آپ بیٹیوں والے ہیں میں نہیں برداش کر پایا میری بھی بیٹی ہے بار بار کہتی بابا کب آئیں گے لیکن جس باب کو یہ پتہ ہو کہ وہ واپس نہیں آئے گا خانجدان محترم وہ بیٹی چھوٹی سی بیٹی مدینہ کے اندر باب بغداد میں ایک بھائی ہے امام رضا جب دیکھا نا کہ گردن پر کالی شاہ لوڑ لی ہے کہا کیا ہوا بھائی کہا بابا نہیں رہے چند میرے امام ہیں جو بڑی غربت کے عالم میں گئے ہیں کیوں کیوں کہ ان کے اطراف ان کی اولاد نہیں تھی ایک امام موز بن جعفر ہے ایک امام رضا ہے ایک امام تقی ہے یہ تینوں اس غربت کے عالم میں گئے ہیں کہ اولاد نہیں تھی خب کسی نے پوچھا اس وقت امام رضا سے مولا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے والد چلے گئے کہا کہ میں موجود تھا باب کا باب نے میرے دامن میں جان دی ہے کہا آپ مدینہ میں وہ بغداد میں کہا وہی خدا جس نے ہمیں امام بنایا ہے وہی ہمیں لے کر گیا کیونکہ میں نے امامت کو ان سے اپنے طرف لینا تھا آزاد آرن محترم بی بی معصومہ کم چھوٹی زی ہیں ہا بی بی آپ کو تو پتا چلا نا کہ جب آپ کے بابا چلے گئے آپ کے اوپر کوئی سختیاں تو نہیں تھے آپ کو کوئی تازیان نہیں مار رہا آپ نے اپنے باب کے اس بدن کو دیکھا نہیں آزاد آرن محترم میرا مولا قید میں اتنا نحیف ہو گیا تھا عجر اکم اللہ خود مولا آپ کی حاجتوں کو رواہ کریں بی بی معصومہ وسیلہ بنے آج خالی ہاتھ یہاں سے نہ جان تھے میری بی بی معصومہ ہمارے پر بڑا آپ کا کرم ہے آپ کی وجہ سے ہم دنیا میں یہ گفتگو کر رہے اگر آپ نے ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یہ الفاظ جاری نہیں ہونے تھے آیت اللہ شہاب براشی کہتے ہیں کہ میں بی بی کی ذریع پاس کمے گیا میں نے پکڑ کر بڑھا گریہ کیا میں نے کہا بی بی آپ میرے حالات جانتی ہیں میرے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا کہ ہمیں بڑا نراز ہوتا وہ واپس آ کر سو گیا عزیدان مہتر جو یہ سمجھتے ہیں نا آیا ہے کہتا میں گیا سہن آئینہ جو تلا سب سے بڑا سہن ہے نا کمے وہاں گیا دیکھا کچھ خواتین سہن آئینہ صاف کر رہی تھی کہا یہیں رک جاؤ بی بی آنے والی ہے کہتا میں نے دیکھا بی بی آ رہی ہے بی بی بالکل اپنی جد ماجدہ سجدہ سیدہ کی طرح کمزور سی تھی کیونکہ انہوں نے بی بی کو بھی خواب میں دیکھا ہوا تا کہتا میں دو زانو گھٹ گیا جھگ گیا میں ان کی اولاد میں سے تھا بی بی نے کہا مجھے شہاب مراشی تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہم نے تم پر نگاہ کی ہے یہ تم نے کیسے کہہ دیا محف کر دیں ہم بھی کہیں گے بی بی ہمیں محف کر دیں اپنے والد محترم کی بارگاہ سے ہمیں دعا کریں ہاں بی بی مگر آپ نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نہیں تھا وہ راوی وہ ایک ماننے والا جب وہ پہنچا کہ کہا میرا امام زندان میں ہے تو کہا کہا امام کہا دیکھو تمہیں کمرے میں نظر نہیں آ رہا کہا ایک کپڑا ہے جو زمین میں بشا ہوا ہے کہا ہاں یہی تو امام ہے اتنے کمزور ہاتھوں میں زنجیر پاؤں میں بیڑیا ارے تین دن تک جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا لوگ جب آئے تو ہر کوئی رک گیا جانور رک گئے تو پتہ چلا ارے یہ رافظوں کا امام ہے ارے کس غربت میں امام کو دفنایا گیا ہاں زادار علی مہدرم میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہوں گا میرے مولا نے وہ قید برداشت کی مگر بغداد کے اس گھر کو چھوڑ دیا کہ جہاں پر اطراف میں گانے اور ناج کی آواز آتی تھی میرے مولا نے وہاں اپنے مانے والے سے کہا تھا کہ تو مجھے واپس زندان میں ڈال دے میرے لئے وہ ضروری ہے کہ خدا کا گناہ نہیں میں سن رہا اور آج ہم مانے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جشن مولا کائنات کا بناتے ہیں ناج گانے کرتے ہیں جشن کہتے ہیں ارے کس مو سے وقت کے امام کو مو دکھائیں گے کہ جشنوں میں آج ہمارے محفل ایسی ہے کہ جو گناہ ہو رہے ہے آزاد دار محترم میرا مولا تنہائی خلوت میں چلا گیا میرے شورا خاک میں آلودا ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھتی رہی اور کیا کہا کہا پھپی جال یہ کون ہے ارے میں قربان جاؤ جس سینے پر میری بی بی سو رہی ہے اپنے باپ کے بدن کو پہچان نہیں رہی ہے ارے ایسی حالت میں ہے ارے وہ مظلوم بدن مولا نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا کہ جب بھی تھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا عجر خماللہ علی 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 قوم الظالمین و سی علم اللذین ظلم ای من قلب ان قلبون پردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجی لطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مدگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پردگار جو حاضرین محفل مجلس اور جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پردگار باب الحوائج کے شتقے میں ان سب کی سری حواج کو حاجات کو جل سے جل برابر فرما پردگار جو لوگ اولاد چاہتے ہیں پردگار اس در سے انہیں اولاد سالح اور نیک عطا فرما پردگار جو روزگار چاہتے ہیں پردگار اپنے خزانوں سے انہیں رزق عطا فرما پردگار بہت سارے لوگ کرز کے حالت میں انہوں نے التماع سے دعا ہے پردگار عالم غیب سے اس باب الہوائج کے صدقے میں ان کے کرزوں کو دور فرما پردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں بستر پر ہیں کوئی کینسر کا مریض ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ کئی سال سے کومہ میں پردگار باب الہوائج کے صدقے میں حاضرین کے امام نے چھوڑا سال اس اسلام کی خاطر اللہ کی خاطر پردگار اس 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 پردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے چاہے وہ یہاں پر چاہے وہ اوقاف ہو چاہے وہ انتظامیہ ہو چاہے وہ کوئی کسی حوالے سے بھی اپنی ڈیوٹی دروازے کی شروع ہونے سے لے کر آخر تک انجام دے رہا ہے پردگار اس باب المراد اس دروازے کے صدقے میں سب کی مراد وہ جل سے جل قبول فرما پردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما علماء اکرام مراجع اکرام اور جو بھی لوگ دین کی خدمت کر رہے انہیں تول عمج اور سلامت ہی عطا فرما پردگار اگر دشمنان اسلام ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا پردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین پردگار ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو ہمیں وقت کے امام کے لئے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو پردگار ایک ہماری عادت بنا ہمارے گھروں کو ملائکہ کے لئے چمکنے کی توفیق عطا فرما پردگار ہمیں وہ مقصد عطا کر جس مقصد کیلئے تُو نے اپنے بندوں کو خلق کیا تھا پردگار ہمیں ہر دفعہ زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما جو لوگ حج عمرے کے مشتاق ہیں انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما پردگار ہمارے ان حاجات کو ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کو اور سب سے مہم کہ ہمیں پردگار تُو اپنی معرفت عطا فرما اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفا توف الاخرہ ماتم حسین ممنی ماتم سے پہلے ضرور اعلان سو جئیں انشاءاللہ یہ پروگرام چار دن تک جالی رہے گا اور بروز جمعہ جو کہ میراج کے حوالے سے یہاں پروگرام ہوگا مولانا صاحب ٹھیک آٹھ بجے ممبر فروز ہو جائیں ٹھیک آٹھ بجے ممبر فروز ہو جائیں گے